غوثِ آزم سے میرے آقا نے فرمایا عبدالخادر واس کیوں نہیں کرتے آپ نے سماعت فرمایا ایک مقام خرب آیا رسول نے پوچھا عبدالخادر واس کیوں نہیں کرتے اللہ نے پوچھا غوثِ آزم لوگ تجھے مرید ہونا چاہتے مرید کیوں نہیں کرتے اور یہ غوثِ آزم کسی ملہ کے کسی پیر کا دیاوہ لقب نہیں ہے حضرت خانے بندن آواز قیسو طرح روضت العاشقین میں لکھتے ہیں کہ اللہ جب غوثِ پاک کو خطاب فرماتا تھا تو یہ غوثِ آزم کہتے پکار پاتا کسی چھکے پنجے کی روایت نہیں ہے خود کے لکن کی روایت خانے بندن آواز کرتے ہیں کہ اللہ جب بھی پیرانیت کو پکارتا تو یہ غوثِ آزم کہتے پکارتا پیرانے پیر سے اللہ نے جب خرب کی مندل میں راض و نیاز کے کی تو اللہ نے پوچھا عبدالخادر یا غوثِ آزم لوگ تیرے ہاتھ میں بکنا چاہتے ہیں تیری غلامی میں آنا چاہتے ہیں یا غوثِ آزم مرید کیوں نہیں کرتا مرید کیوں نہیں کرتا غوثِ آزم نے فرمایا اللہ میں مرید نہیں کروں گا میں مرید نہیں کروں گا پھر خرب کی مندل میں گئے تو کہا اب تُو خادر مرید کیوں نہیں کرتا مولا نہیں کروں گا جب ایک وقت آیا رب العالمین نے کہا یا غوثِ آزم لوگ تیرے مرید ہونا چاہتے ہیں مرید کر پہلے پوچھا مرید کیوں نہیں کرتے اب کہاں مرید کر تو جب کر کی بات آئی غوثِ آزم نے فرمایا میرے رب جب تُو فرما رہا ہے مرید کرنے کے لیے تو تُو بھی مرید کر عبدالخادر مرید کرنے کے لیے تیارے تُو مرید کر میرے اللہ میرے اللہ میرا مرید بغیر کلمہ پڑے نہیں مرے گا میرا مرید بغیر توبہ کی نہیں مرے گا فرمایا میرے بوستے اللہ سے ستن مرتبہ وعدانیہ ہے میرا مرید چاہے زندگی میں کچھ بھی کرے مرے گا تو کلمہ پڑھ کے بڑھے گا یہ شوری یہ گارنٹی دنیا کے کسی ولی میں نہیں لی علاوہ نے غوث نے پوچھا آپ کے مریدوں میں غلاموں میں جاہد بھی ہوں گے کناغار و معصی شاہد بھی ہوں گے یہ کیسے کلمہ پڑھیں گے جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا مرانے بی نے فرمایا کہ یہ ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا ان کے مرد دیوک عبدالخادر موجود رہے گا عبدالخادر ان کو کلمہ پڑھائے گا جن کو کلمہ پڑھا نمence مرے گا آپ پڑھئے گا